مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبے جمعہ مسجد حرام بتاریخ اکیس ربیع الاول چودہ سو پہتالیس حجری بمطابق چھے اکتوبر دوہزار تیس سوی خطیم معلش شیخ ماہر المعقلی حفظہ اللہ موضوع تم جس سے محبت کرتے ہو اس کے ساتھ رہو گے ترجمہ صنع اللہ صادق تیمی ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے اپنی محبوب چیزوں کو جنتوں میں جانے کا راستہ بنایا میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا بھرپور شکر ادا کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کی سوا کوئی معبود برحق نہیں اس نے اپنی محبت والوں کو بقیہ تمام محبت کرنے والوں پر فضیلت بخشی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اللہ نے آپ کو خاص محبوب اور خلیل بنایا اور آپ کو گواہی دینے والا خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر آپ کے فضیلت والے علوہ اصحاب پر تابعین پر اور درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر اور بہت زیادہ سلام کی ہو اما بعد اے ایمان والو جہاں تک ہو سکے اللہ کا تقوی اختیار کرو اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو اپنے آپسی معاملات کی اصلاح کرو اپنے اتحاد و اتفاق کی حفاظت کرو اپنے رب کی خوشنودی سے سرفراز ہو جاؤ گے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اے ایمان والو اللہ تعالی سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا امت مسلمہ لگاؤ اور محبت کے بارے میں گفتگو دلوں کو لبھاتی ہے محبت کے لیے فطری محبوب شعور پایا جاتا ہے محبت زندگی کو مسررت و فرحت خوشنودی اور روح کو جمال و سرور سے نواز دی ہے اور محبت اللہ کی ثابت سبھت ہے اللہ پاک اپنے نیک محسن بندوں سے محبت کرتا ہے وہ طوبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے پاکی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے اور صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اللہ پاک نے ایمان اور عمل صالح کو اپنی محبت کے حصول کا ذریعہ بنایا ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے بے شک جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمال کیے ہیں ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کر دے گا آیت میں آیا لفظ ہوت کا مطلب خاص محبت ہے اور بندہ نفلی عبادتوں سے اپنے رب کا تخرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور جب محبت کرنے لگتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تم اس سے محبت کرو جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر وہ آسمان والوں میں آواز لگاتے ہیں فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر زمین میں اس کی قبولیت رکھ دی جاتی ہے ایمانی بھائیو جب سے آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے محبت ابن آدم کی فطرت ہے اور جب تک انسان روئے زمین پر باقی رہے گا محبت باقی رہے گی محبت کے محرکات کے حساب سے محبت مختلف ہوتی ہے جیسے آدمی کی اپنے رب دین اور نبی سے محبت اس کی اپنے نفس والدین بیوی بچوں بھائی اور ساتھیوں سے محبت وطن اور جائدات سے محبت اور اس کے اردگرد موجود رب کی مخلوقات سے محبت ابن قیم رحم اللہ نے لکھا ہے کہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین کی منزلوں میں سے محبت ایک منزل ہے انہوں نے اس کے بارے میں کہا یہ ایمان و عمال اور مقامات و احوال کی روح ہے کہ جب یہ ساری چیزیں اس سے خالی ہوں تو یہ اس جسم کی معنی اندھوں گے جس میں روح نہ ہو جس محبت کا یہ مقام ہے تو اسلام نے اس کو محضب کیا ہے اور اس کے خالق سے اسے جوڑا ہے لہذا محبت کی سب سے عظیم اور بلند ترین منزل اللہ کی محبت ہے اور اس کی محبت ہے جسے اللہ تعالی محبت کرے اللہ کے لیے محبت کرنا محبت کے بلند ترین اور عظیم ترین قسموں میں سے ہے یہ سب سے عظیم اور مضبوط ترین نشتہ ہے اور سب سے سچی اور قائم رہنے والی محبت ہے جو اللہ کے لیے ہوگا وہ پائے دار ہوگا اور جاری رہے گا اور جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اور جاری نہیں رہے گا آدمی اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے محبوب کے اندر پائے جانے والے اللہ کے تقوی اور اچھے اخلاق کی وجہ سے ہرچند کے ان کے جسم الگ ہوں اور ان کے گھر دور ہوں اللہ کے لیے محبت خالص دوستی اور حقیقی اخوت ہے جو دنیاوی مفادات سے متاثر نہیں ہوتی اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کی مسررت و شادمانی اور فخر و عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ زواج اللہ قیامت کے دن انہیں خود سے قریب کرے گا انہیں نور کے ممبروں پر بیٹھائے گا ان پر انبیاء اور شہداء رشد کریں گے سننے ابی دعود میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں ایسے لوگ ہیں جو نہ انبیاء ہیں اور نہ شہداء اللہ کے نزدیک ان کے مقام پر انبیاء اور شہداء قیامت کے دن رشد کریں گے انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے روح اللہ یعنی کتاب اللہ کی وجہ سے بغیر رشتہ داری کے اور بغیر مالی معاملات کے بہاں محبت کی اللہ کی قسم ان کے چہرے نور ہوں گے وہ نور پر ہوں گے وہ تب نہیں ڈریں گے جب لوگ ڈریں گے اور تب غمگین نہیں ہوں گے جب لوگ غمگین ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں پیارو اللہ کے لیے محبت ایمان کے مضبوط ترین کڑوں میں سے ہے یہ سچائی کی دلیل اور احسان کی علامت ہے اور اس سے آدمی ایمان کا مزا پاتا ہے اور یہ اللہ کے نزید محبوط ترین عمال میں سے ہے اور اس کی محبت و خوشنودی کے اسباب میں سے ہے اور جس طرح اللہ کے لیے محبت کرنے والے کو دنیا میں تعط و بھلائی پر تعاون اور حق و خیر پر باہمی فصیت کا فائدہ پہنچاتی ہے اسی طرح یہ آخرت میں محبت کرنے والے کو اس تک بلند کر دیتی ہے جو اس سے مقاموں ایمان میں عالی ہوتا ہے اور اس سے زیادہ محنت و عمل والا ہوتا ہے آدمی قیامت دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے اس نے دنیا میں محبت کی ہوگی چنانچہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے محبت کرے گا آپ کی سنت کی تابداری کرنے والوں سے محبت کرے گا اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہی کے زمرے میں اٹھائے گا صحیحین میں انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا اور کہا قیامت کب ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے اس نے کہا کچھ نہیں مگر ہاں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم کسی چیز سے اتنا خوش نہ ہوئے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے سے خوش ہوئے کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ ہوگے انس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر سے محبت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ان سے محبت کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ رہوں گا ہر چند کے میں نے ان کی طرح عمل نہیں کیے ہیں اور قیامت کے میدان میں جب بھیڑ سخت ہوگی لوگوں کا قیام لمبا ہوگا سراج ان کے سروں سے ایک مل کے فاصلے پر ہوگا عمال کے بقدر وہ پسینے میں ہوں گے ایک ایسا دن جو پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے جلال عظمت اور خشیت کے لیے باہم محبت کرنے والوں کو آواز لگائے گا اور کہے گا میرے جلال کے لیے باہم محبت کرنے والے کہاں ہیں آج میں انہیں اپنے سایہ تلے رکھوں گا جب میرے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں اور ان ساتھ لوگوں والی حدیث میں جنہیں اللہ اپنے سایہ کے نیچے رکھے گا جسی دن سوائے اللہ کے سایہ کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے اللہ کے لیے بہم محبت کی اسی پر اکٹھے ہوئے اور اسی پر جدہ ہوئے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے ان میں سے ہر ایک محب اور محبوب ہے ان کے دل علام الغیوب کی محبت پر اکٹھے ہوئے یہ خالص محبت آدمی اور اس کی محرم خاتون کے ساتھ ہو سکتی ہے آدمی اور اس کی بیوی کے ساتھ ہو سکتی ہے عورت اور اس کی بہن کے ساتھ ہو سکتی ہے پیارو محبوب کے لیے غائبانہ حسان اور دعا دل کی سلامتی پر دال ہے اور یہ محبت تو لگاؤ کے سمرات میں سے ہے دعا کرنے والا اپنے بھائی کی زندگی میں اور اس کی موت کے بعد بھی اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اور جس نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی اس نے اپنے لیے دعا کی اپنے بھائی اور خود کو فائدہ پہنچایا اور اللہ کے نزدیک دوستوں میں سب سے زیادہ ثواب والے وہ ہیں جو سب سے زیادہ اپنے دوست کے لیے دعا اور بھلائی کرنے والے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا بکثت ذکرکہ کرتے تھے ان کے لیے ان کی موت کے بعد دعا کرتے تھے اور مغفرت طلب کرتے تھے آف صلی اللہ علیہ وسلم بکری زبا کرتے اس کی موٹیاں بناتے پھر خدیجہ کی سہیلیوں کے ہاں بھیجواتے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مدینہ میں ایک مری خاتون آئی تو آپ نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی آف صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ خدیجہ کے رہتے ہمارے یہاں آیا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خسن ہے دیمان میں سے ہے اسے حاکم نے مستدق میں روایت کیا ہے اور صحیح مسلم میں صفوان بن عبداللہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں شام آیا تو ابو دردہ کے گھر ان سے ملنے گیا وہ گھر پر نہیں تھے امو دردہ تھی امو دردہ نے پوچھا اس سال حج کرنے کا آپ کا ارادہ ہے کیا میں نے کہا ہاں تو انہوں نے کہا ہمارے لئے خیر کی دعا کیجئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے مسلمان کی اپنے بھائی کے لئے غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے اس کے سرحانے ایک فرشتہ ہوتا ہے جسے اس کام پر لگایا گیا ہوتا ہے وہ جب جب اپنے بھائی کے لئے کسی بھلائی کی دعا کرتا ہے وہ فرشتہ کہتا ہے آمین اور تمہارے لئے بھی ایسا ہی ہو ایمائی علام سے بہت زیادہ منقول ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے لئے نمازوں میں دعائیں کیا کرتے تھے سیارو علامی نوبلہ میں ہے ابو دردہ رضی اللہ انہوں نے کہا میں اپنے سجدے میں اپنے ستر بھائیوں کے لئے مغفرت طلب کرتا ہوں میں ولدیت کے ساتھ ان کا نام لیتا ہوں امام حمد بن حنبل نے امام شافعی کے بیٹے سے فرمایا آپ کے والد ان چھے لوگوں میں سے ہیں جن کے لئے میں اپنی نماز میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے مومن مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار و معابین اور دوست ہیں وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں نمازوں کو بابندی سے بجا لاتے ہیں زکاہ تضا کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں یہی لوگ ہیں جب پر اللہ تعالی بہت جلد رحم فرمائے گا بے شک اللہ غلب والا حکمت والا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن سنت میں برکت سے نوازے ان میں موجود آیا تو حکمت سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے میں وہ کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں اور میں اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے ہر گناہ اور خطا سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجئے بلا شباہ وہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے بھرپور نعمتوں پر اور اس کا شکر پہدر پہ نوازیشوں پر اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سبا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ متقیوں کے امام اور ولیوں کے سردار ہیں درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر آپ کے مخلص آلو اصحاب پر تابعین پر اور تا قیامت درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر ہم آباد مسلمانوں ہماری مبارک شریعت نے اللہ کے لیے محبت باہمی مودت اور الفت پر اُبھارا ہے اقل مند آدمی لوگوں کے پاس اچھے اخلاق اور ان کے ساتھ نرمی و ملائمت سے معاملہ کر کے محبوب ہو جاتا ہے کیا ہی خوبصورت بات ہو کہ آدمی ایسے لوگوں کے بیچ جئے جو اس سے محبت کرتے ہوں اور وہ ان سے محبت کرتا ہو وہ ان سے معنوس ہوں اور وہ ان سے معنوس ہو کہ مومن معنوس ہوتا ہے اور معنوس کرتا ہے محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے اور اپنے صحابہ کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں خوشیوں پر مبارک بادی اور محبوب اشیاء کی بشارت اور خوشخبری کی کتنی روشن شکلیں اور تابناک صفحات ہیں جن سے دلوں میں محبت راسق ہوتی ہے اور لوگوں میں الفت عام ہوتی ہے صحیح مسلم میں ابودر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلائی میں سے کسی بھی چیز کو حقیر مت جاننا چاہے تمہارا اپنے بھائی سے خندہ پشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو اور سننے ترمیزی میں ہے عبداللہ بن الحریس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کسی کو نہیں دیکھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کا ان سے اظہار کرتے تھے اور انہیں تلقین کرتے تھے کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کریں اور اسے چھپائیں نہ کیونکہ اس سے محبت زیادہ باقی رہتی ہے اور م scientist زیادہ پائیدار ہوتی ہے سننے ابو داؤد میں انہم بن مالک رضی اللہ عنہ سے مرگی ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اُس کے پاس سے ایک آدمی گزرا تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں اس آدمی سے محبت کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کیا تم نے اسے بتایا ہے اس نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بتاؤ انہم کہتے ہیں وہ اس سے جا کر ملا اور کہا میں تم سے اللہ کے لئے محبت کرتا ہوں تو اس نے کہا تم سے وہ ذات محبت کرے جس کے لئے تم نے مجھ سے محبت کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا اے معاذ اللہ کی خسم میں تم سے محبت کرتا ہوں معاذ نے کہا اور میں بھی اللہ کی خسم آپ سے محبت کرتا ہوں اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ کہنا نہ چھوڑنا پیارو جو چیزیں مومنوں کے بیچ محبت کو پڑھاتی ہیں ان میں سے باز یہ ہیں مریضوں کی عیادت جنازے میں شرکت ان کی پریشانیوں کو دور کرنا تنگ حال لوگوں پر آسانی کرنا ان کے عیوب چھپانا انہیں سلام کرنا احباب کی لفظشوں سے تجاہل بھرتنا انہیں بکسرت معتوب نہ کرنا ان کا حضر قبول کرنا ان کے ساتھ حسنظر رکھنا اور یہ سب کسا محبت کی ہمیشکی کے اسباب میں سے ہیں اسی طرح ایک دوسرے کی زیارت کرنا اور بہام رابطہ رکھنا صحبت و عشرت کے حقوق میں سے ہیں اور اس سے اللہ کی محبت واجب ہوتی ہے سحی مسلم میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ایک دوسرے گاؤں میں رہنے والے اپنے بھائی کی زیارت کی اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو بھیج دیا جب وہ آدمی فرشتے کے پاس پہنچا تو فرشتے نے پوچھا کہا کا ارادہ ہے اس نے کہا کہ اسی گاؤں میں اپنے ایک بھائی سے ملنے کا ارادہ ہے فرشتے نے کہا کیا تمہارا اس پر کوئی احسان ہے جسے مکمل کرنا چاہتے ہو اس نے کہا نہیں ہاں میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں فرشتے نے کہا میں تمہاری طرف اللہ کا قاسد ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم سے ویسے ہی محبت کرتا ہے جیسے تم نے اس کے لیے محبت کی ہے سچی محبت کرنے والا اپنے بھائی کا آئینہ ہوتا ہے اگر وہ اس سے مشورہ طلب کرے تو وہ خیر خائی کرتا ہے اور اگر وہ غلطی کرے تو وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے یاد دلاتا ہے وہ اپنے بھائی کے خلاف شیطان کا مددگان نہیں ہوتا صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شرابی لائیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑے لگانے کا حکم دیا جب وہ چلا گیا تو قوم کے ایک آدمی نے کہا کیا آدمی ہے اللہ نے اسے رسوا کر دیا اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس نے کہا اے اللہ اس پر لانت ہو کس قدر زیادہ اسے لائے جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر لانت نہ کرو تم اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد نہ بنو پیارو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے نیک بھائی کو پانے کی کوشش کریں جو ہم ذکر کریں تو ہماری مدد کریں ہم بھول جائیں تو ہمیں یاد دلائیں جب غرفت بڑھتے ہیں تو ہمیں نصیحت کرے جب مر جائیں تو ہمارے لئے دعا کرے کیونکہ یہی اس دن باقی رہنے والی محبت ہے جس دن دوستیاں ختم ہو جائیں گی اور قیامت کے دن دشمنیوں میں بدل جائیں گی اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہزگاروں کے کتنے دوست ہیں جو قیامت کے دن اپنے دوستے اظہار برات کریں گے اور اس کی دوستی اور صحبت پر نادم ہوں گے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا اے کاش کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اختیار کی ہوتی ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا اس نے تو مجھے ذکر سے گمراہ کر دیا بعد اس کے کہ ذکر میرے پاس آ پہنچا تھا اور شیطان تو انسان کو دگا دینے والا ہے اور اہل جہنم اللہ ہمیں اور آپ کو اس سے بچائے جگری دوست کی تمنہ کریں گے جب وہ اپنے رب کے جلال کے لیے ہم محبت کرنے والوں کو دیکھیں گے کہ وہ باز باز کے لیے شفاعت کر رہے ہیں علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم بھائیوں کو لازم پکڑو وہ دنیا و آخرت میں توشہ ہیں کیا تم اہل جہنم کی بات نہیں سنتے اب تو ہمارا کوئی صفاشی بھی نہیں اور نہ کوئی سچا گم خار دوست اے اللہ ہم تجھ سے تیری محبت تجھ سے محبت کرنے والے کی محبت اور تیری محبت سے قیب کرنے والے عمل کی محبت کا سوال کرتے ہیں اے اللہ تیری عظمت کی بنا پر آپسی محبت کرنے والوں میں سے ہمیں بنا جن کے لیے تیری محبت واجب ہو گئی ہے اے اللہ تُو درود نازل فرما محمد پر اور ان کی بیویوں اور زوریت پر جیسے تُو نے درود نازل فرمایا علی ابراہیم پر اور تُو برکت نازل فرما محمد پر اور ان کی بیویوں اور زدیت پر جیسے تُو نے برکت نازل کیا علی ابراہیم پر بے شک تُو بہت تعریف کے لائق اور صاحب اعظم تھے اے اللہ تُو خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان اور علی سے اور باقی تمام صحابہ اور تعبین سے اور ان لوگوں سے راضی ہو جا جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کریں ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنے افو کرم اور سخاوت سے راضی ہو جا یار حمر راہمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا کر اور اس ملک کو اور مسلمانوں کو بقیہ سارے ملکوں کو امن و اتمنان کا گوارہ بنا اے اللہ زنجلال والی اکرام یا حیو یا قیوم تُو خادم حرمین شریفین کو اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور تُو اس سے راضی ہو اور انہیں اسلام اور مسلمانوں کے طرف سے بہترین بدلہ اعنات کر اے اللہ تُو نے ان کے ولی احد کو اس کام کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو اے اللہ مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو ان چیزوں کی توفیق دے جسے تُو پسند کرتا اور جسے تُو راضی ہوتا ہے اے اللہ تُو نے حرمین شریفین ان کے ظاہرین کی خدمت پر بہتر بدلہ اتا فرما اے اللہ جو ہمارا ہمارے ملک کا اور ہماری سلامتی کا برا چاہے تو اسے اس کے نفس میں اُلجھا دے اس کی چال کو اس پر لٹھا دے اور برائی کی گردش اس پر ڈال دے اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے حالات صدھار دے اپنی رحمت سے یازل جلالے والی کرام اے اللہ ہم سے مہگائی وبا سود زنا زلزلوں مصیبتوں پوشیدہ اور ظاہر سارے فتنوں تو دور کر دے اے اللہ سخت مصیبت بددختی لاحق ہونے بری تقدیر اور دشمنوں کی خوشی سے ہم پناہ مانگتے ہیں اے اللہ ہم تُو سے ہر قسم کی خیر مانگتے ہیں جلدی ملنے والی اور دیر سے ملنے والی وہ بھی جس کا مجھے علم ہے اور وہ بھی جس کا مجھے علم نہیں اے اللہ میں ہر قسم کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اے اللہ جلدی آنے والے سے بھی اور دیر سے آنے والے سے بھی جس کا مجھے علم ہے اور اسے بھی اور جس کا مجھے علم نہیں اس سے بھی اے اللہ تُو ہماری توبہ قبول کر ہمارے گناہوں کو بخش دے ہماری دعائیں قبول کر ہماری حجت کو ثابت کر ہمارے دلوں کو ہدایت دے ہماری زبانوں کو درست کر ہمارے دلوں سے کینا نکال دے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تُو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینا اور دشمنی نہ ڈال اے ہمارے رب بے شک تُو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے اور اس جس سے جو مشیق بیان کرتے ہیں پیغمبروں پر سلام ہے اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے